اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چنل حکیم رحمت علی میں اور دوستو آج ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا دوستو یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی مردانہ طاقت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے حس سے زیادہ غلط کام کرنے کی وجہ سے نفس کے اندر انتشار بیدا نہیں ہوتا ہے ٹائمنگ کے اگر بات کی جائے تو دوستو کچھ ہی سیکنڈ کے حساب سے پانی نکل جاتا ہے یہ دو چار جھٹکے جیسے ہی آپ لیتے ہیں تو فوراں پانی آپ کا خارج ہو جاتا ہے اور دوبارہ ہم بستری کرنے کی آپ کی حمد نہیں ہوتی ہے بدن کے اندر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں بدن ٹوٹا ٹوٹا سا لگتا ہے نفس کے اندر انتشار پیدا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ نفس کی رکے اور پٹھے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں تو دوستو اگر آپ اس نسخے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی تمام پریشانیاں بلکل ختم ہو جائیں گی تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہ لگے بیل بٹن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو اس نسخے کی پوری جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں کس طریقے سے آپ کو یہ بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے کن کن چیزوں کی آپ کو زورت ہوگی دوستو یہ جو نسخہ ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ جو اس کو گھر پر استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو اس نسخے کو بنانے کے لیے ہم نے جو اس میں شامل کیا ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے اکرکرہ پچاس گرام دارچینی لینی ہے پچاس گرام جائفل لینا ہے پچاس گرام جاویتری تیس گرام لونگ بیس گرام زافران اس میں لیں اچھے کوالٹی کی کشمیری لیں آپ دس گرام کچھلا مدبر خود کا کیا ہوا لینا ہے تیس گرام جن بدستر اچھا والا لینا ہے دس گرام شنگرف لینا ہے اپنا خود کا بنایا ہوا دس گرام کشتا چادی دس گرام تو دوستو یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے کشتوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہے کشتوں کو چھوڑ کر زافران کو چھوڑ کر آپ نے ان جڑی بوٹوں کا اچھے سے باریک پاورڈر تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ نے جو ہے تمام چیزیں اس کے بعد میں زافران الگ کھرل کرنی ہے اور آپ نے جو ہے جتنے بھی کشتے ہیں ان کو الگ سے ڈال کر جو ہے آپ نے پھر کھرل کرنا ہے تمام چیزوں کو پھر آپ نے ایک جگہ ملا کر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پٹھی تیار کر لینی ہے اس کے بعد میں آپ نے جو ہے چنے کے برابر آپ نے گولی تیار کر لینی ہے دوستو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری گولی تیار ہے تو آپ نے جو ہے اسی طرح سے آپ نے چنے کے دانے کے برابر گولی تیار کر لینا ہے اس کو سکھا کر رہ لینا ہے دوستو اس کی جو خوراک ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑے سے فائد اس کے بتاتا چلوں دوستو جن لوگوں کے نفس کے اندر جو ہے انتشار کی کمی ہے نفس ڈھیلا رہتا ہے نصے پٹے کمزور ہو چکے ہیں غلط کاری کرنے کی وجہ سے ٹائمنگ کے اگر بات کریں تو دو چاہ جھٹکوں میں ہی پانی نکل جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت خاص یہ گولی ہے ٹھیک ہے طاقت کے بینطہ بڑھا دیتی ہے ویجے کی پیداوار کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے جی جوش کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے جن لوگوں کو ہم بستری کرنے سے پہلے گھبرات ہوتی ہے ٹھیک ہے انتشار پوری طرح سے نہیں آ پاتا ہے ان کے لیے بہت خاص اور بہت زبادست یہ گولی ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو آپ نے جوہے ایک گولی کو صوبہ ٹھیک ہے کھانا کھانے کے تقریباً آپ نے ایک گھنٹے بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ میں آپ نے اس کو لینی ہوتی ہے اور ایسے ہی شام کو آپ نے سوٹنے سے ایک گھنٹہ پہلے اس گولی کا استعمال کرنا ہے دوستو اسی طریقے سے آپ جوہے اس گولی کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں دوستو کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کی تمام کمزوری ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی تو دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی جانکاری چاہیے تو اسکین پر دیئے گئے نمبر پر آپ جوہے سمپر کر کے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملتا ہوں ایسے ہی کسی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ